اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوہراب برکت آپ سے مخاطب ہے پہلے تو گزشتہ دیر میں بننے گالا گیا خود عمران خان کی سیکیورٹی دیکھنے اس پر ویڈیو بھی بنائی بہت سارے دوستوں نے تنقید کی شدید الفاظ میں تنقید کی بارال بعد میں میں نے سوچا تو آپ کے بعد ٹھیک بھی تھی شاید وہ اتنی امپورٹنٹ ٹیشو ہے کہ اس کو نہیں ہائلائٹ کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں پر جانے کا مقصد یقین کیجئے صرف یہ تھا کہ ا وہاں پر فول پروف سیکیورٹی ہے بھی یا نہیں ہے یا صرف میڈیا میں ایک دو چینلز کے تھرو پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے اور حقیقت میں کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہے تو اب یقین کیجئے ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ لوگ جو موجود ہیں یا تو بکری نہیں روک سکتے تو سیکیورٹی کیا دیں گے لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اسی کے پیچھلے راستے پر آپ جاتے جہاں پر میں گیا ہوں میں نے وہ ویڈیو ظاہر ہے آپ کی ریاک اور وہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں جنگل میں موجود ہیں اور وہ ٹائگر فورس ہے جو کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود ہے بہرحل وہ ویڈیو آپ کے ریاکشن کی وجہ سے نہیں اپلوڈ کی ظاہر ہے ایک بڑا جینئن کنسرن تھا آپ لوگوں نے جائز اور ٹھیک میری توجہ دلائی عارف حمید بٹی صاحب نے گزشتے دن کاشیف آباسی کی شو میں ایک انکشاف کیا ہے بڑا سنجیدہ انکشاف ہے اور یہ ہے کہ کیا عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یا گرفتار کیا جانا تھا جب وہ اسلام آباد آئے تو بٹی صاحب نے کہا ہے کہ گرفتار کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی تھی تین ملاقاتیں ہوئی تین میٹنگز ہوئی بیسیکلی عمران خان کی گرفتاری کی حوالی سے ایک پلاننگ یہ تھی کہ عمران خان کو بننی گالا میں ہی بند کیا جائے انہیں وہیں پر رکھا جائے اور ان سے موبائل فون انٹرنیٹ کٹ آف کر کے انہیں ہاؤس ایرسٹ کیا جائے بننی گالا میں دوسرا پلان یہ تھا کہ ایک جیل کا وزٹ بھی کیا گیا اور یہ ب ریڈنٹنٹ آف پولیس ان کو بقاعدہ ذمہ داری بھی لگائی گی کہ یہ جیل کی بیرک صاف کی جائے یہاں پر بہت جلد عمران خان کو لایا جائے گا اور عریف عمید بٹی صاحب کے مطابق تین ملاقاتیں ہوئی اور سب سے بڑی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں سب سے بڑی خواہش تھی مریم نواز کی اور مریم نواز یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کو خان کو جیل بھیجا جائے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے جب عمران خان نے بنی گالا آنا تھ تو ان کی ساری سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور جب سیکیورٹی ساری واپس لے گئی تو اس کے بعد تین سفید کپڑوں میں کوئی چار سے پانچ گاڑیاں گئیں بنی گالا گئی اور جب میں گزشتہ دن بنی گالا موجود تھا تو جب میں ٹائگر فورس کے نوجوانوں سے جا کر ملا جو نظر نہیں آئے ابھی تک کسی کو اور میں نے بھی ویڈیو نے اپلوڈ کی جو بیک سائیڈ پر ہیں یعنی بالکل گنے جنگل کے اندر وہ موجود ہیں جب میں ان ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ رینجرز کی گاڑیاں بھی آئی تھی اور ہم نے انہوں نے کہا کہ نیچے سے جائیں ادھر سے ہم نہیں جانے دیں گے تو عریف حمد بٹی صاحب کہتے ہیں کچھ سفید کپڑوں میں کوئی چار سے پانچ گاڑیاں گئی جو اب بیک ڈور سے راستہ چاری تھی اور انہیں نہیں جانے دیا گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیوں روکا گیا یعنی گرفتاری سے عمران خان کی گرفتاری سے ان سب کو کیوں روکا گیا اور کس نے انہیں رو روکا جیل کی بھی پلاننگ ہو چکی تھی اور باقاعدہ اس پلاننگ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش بھی شامل تھی اب رکے کیوں ہیں گرفتار کیوں نہیں کیا یہ ایک بڑا عام سوال ہے اور اس کے اوپر عریف حمد بٹی صاحب نے کہا ہے کہ ان کا اس کے اوپر ایک انویسٹیگیٹیو جنرلزم جاری ہے انویسٹیگیٹیو سٹوری جاری ہے اور بہت جلد وہ منظریان پر لائیں گے کہ کس نے آخری لمحات میں عمران خان کی گرفتاری سے روکا یہ وہ سارے حقائقیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ رانہ سانوالہ نے ایک بات پھر ایک ٹیلی ویجن شو میں بیٹھ کر شازیب خانزادہ کی شو میں بیٹھ کر کہا ہے کہ عمران خان کو وہ بلکل گرفتار کریں گے اور یہ جو سیکیورٹی انہیں دی ہے یہ سیکیورٹی خود ان کے گھر میں جا کر انہیں گرفتار کرے گی عمران ریاض کی گرفتاری تو نہیں ہو سکی اسلام آباد ہائی کوٹ نے انہیں بیل دے رکھی ہے لیکن ان کی کوشش کی گئی عرش شریف صاحب کی کوشش کی گئی سمی ابراہیم ص اس کے بعد باقائدہ بنی گالہ کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایک سفید کپڑوں میں چار پانچ گاڑیاں بھی وہاں پر گئی تھی آپ سے خیر رکھئے گو اور ہماری چینل کبھی اللہ حافظ